اسلام علیکم ناظرین انڈرگرانڈ نیوز کے ساتھ نیو نسبہ لطیف اب رکھ کرتے ہیں اہم خبر کی طرف روشڈل کونسلر پاکستان کونسل جنرل منچسٹر کے تعاون سے سابق میر روشڈل کونسلر آسان رشید اور کاروبائی شکسید محمد زاہر نے روشڈل میں مینگو فیسٹیوال اور کرکر ازادی کپے نقاد کر آیا جس میں میرز کونسلر آسان رشید اور کاروبائی شکسید محمد زاہر نے روشڈل میں مینگو فیسٹیوال اور کرکر ازادی کپ کا انقاد کر آیا جس میں میرز کونسلر آسان رشید اور کاروبائی شکسید کے علاوہ کرکر ازادی کپ کا فائنل پاکستان کونسل جنرل منچسٹر کی تیم اور پنجاب کرکر کلپ کے درمین کھیرا گیا جو پاکستان کونسلر مانچسٹر کی ٹیم نے چھے وقتوں سے جیت لیا مین آف دی میچ کا ایوار محمد رزوان نے حاصل کیا میر بری کونسلر شاہینہ حارون میر بولٹن کونسلر اکتر زمان میر روشڈل کونسلر اری احمد سابق لار میر مانچسٹر آبا چوہان 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 ماجر نظیر لہور ہائی کورپ بارگ ایک سابق سیکریٹری چودی فیاض رانجار پاکستان کشمیر ایسوسییشن کے صدر چودی اعتزاز سیکریٹری راجسگی رحمد نے ایک سوسی شرکت کی اس موقع پر پاکستانی کونسلر میں تائنات کونسل جنرل جیتنے والی ٹیم کرکر کی کیپتان تارک وزیر کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے ہم محمی ازبان سابق میر روشڈل کونسلر آسم رشید اور کارل بائی شخصیت محمد آہد کو یومی آزادی پاکستان پر کامیاب ایونٹ کروانے پر مبارک بات دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلسل جاری رہے گا اور پاکستانی کمیونٹی بھی مبارک بات کی مستحق ہے جن کی شرکت سے آل فیسٹیول کامیاب رہا پاکستان جنراباد پاکستانی کونسلیٹ میں تائنات کمرشل ٹریلیر سیکریریٹی چودی محمد اختر نے کہا کہ مینگو فیسٹیول کا مقصد پاکستانی عاموں کو برطانیہ میں مقیم دوسری کمیونٹی کو بھی پاکستانی عام مطارف کرانا ہے آج کا کامیاب فیسٹیول دیکھ کر امید ہے کہ اب پاکستانی عام کی دیمان پہلے سے بھی بڑے گی بری کہ میئر کونسلر شہینہ ہارون اور کونسلر آئیشہ نے آزادی کرکٹ کپ اور مینگو فیسٹیول کے انتظامیے کو کامیاب پروگرام کرنے پر مبارک بات دی اور کہا کہ ہمیں کمیونٹی کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر خوشی ہوئی سابق لار میئر مانچسلر کونسلر آبا چوہان نے کہا کہ پاکستان کے آزادی کے جشن پر کرکٹ میچ اور مینگو فیسٹیول کا انعقاد کر کے روشجل نے بہت اچھا اقدام کیا یہاں پر لوگوں کو پاکستانی آم جو دنیا برے میں بہت مقبول ہے مفت کھلایا جا رہا ہے اور ساتھ لوگ آزادی کرکٹ میچ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں میئر روشجل علی احمد اور ان کے ایک کنسلر سابق میئر سلطان علی احمد کا کہنا تھا کہ آج ہم پاکستانی آموں کو کھا کر انجوائی کر رہے ہیں انہوں نے آم کھانے کا طریقہ بھی بتایا اور کہا کہ آج اچھے موسم کی وجہ سے اس فیسٹیول میں آمام کی بڑی تعداد نے شرکت کی میز بان سابق میئر کانسلر آسم رشید نے آزادی کرکٹ میچ جیتنے والی پاکستانی کانسلرٹ کی ٹیم کو مبارک بات دیا اور تمام احمانوں اور کمیونٹی کی بھرپوش شرکت اور فیسٹیول میں تعاون کرنے والی خصوصی طور پر کاربائی شخصیت محمد زاہد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انشاءاللہ آزادی کرکٹ کپ ہر سال منوکت کرانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے مین آف دی میچ محمد ززوان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آخر میں جیتنے والی ٹیم اور رنز اپس ٹیم کو کپ دیے گئے اور جیتنے والی پاکستان کانسلرٹ کی ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو کپ دیے گئے پاکستان کا یوم آزادی اور اسی کے سلسلے میں جو یہ ایک بہت خوبصورت ایک تقریب ہے راشڈل میں ایک بار پھر میں کہتا ہوں راشڈل سے رون کے آباد ہیں ہماری پاکستانی کمیونٹی کی اور آم ہیں کرکٹ ہیں پاکستانی ہیں سارے مل کے یہ تہوار ایک طرح سے منا رہے ہیں ہم اور سب کو بہت مبارک ہو مینگو کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو لوکل پبلک ہے ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے پاکستان کی جو دو ٹیمیں ہیں ایک کانسلٹ آفیس کی اور ایک راشڈل کی ٹیم ان کا میچ بھی ہو رہا ہے تو بڑا اچھا انجوائیمنٹ کے ہو رہا ہے ایک ایک سنی دے اور ہماری سنی دے اور بیرہا ہے بڑا اچھی پوریٹی کے پروڈیوز کرتا ہے اور ان شاء اللہ اسی طرح کے پرموٹیالی ایونٹ کے نکاس سے ان کی ڈمانڈ بھی ہم یہاں پر بڑھائیں گے تاں کہ پاکستان کے ایکسپورٹ زیادہ زیادہ اس کے ساتھ ہمارا جو مینگو فیسٹیویل ہو رہا ہے اس میں ہم شکر گزار ہیں کانسلیٹ آفیس کے اور ان کی کلیبریشن کے ساتھ روچٹل کانسل کتاب ان کے ساتھ اور ورلڈ وائیڈ کیشن کیری جو ہمارے زائد بھائی ہیں ان کتاب ان کے ساتھ یہ مینگو فیسٹیویل ہوا ہے ہمیں ازادی کے حوالے سے اور مینگو فیسٹیویل کے حوالے سے جو کرکٹ میچ منقد کیا گیا انتخائی قابل استائش ہے اور جوک دار جوک لوگوں نے شرکت کی اور اس کرکٹ سے محضوظ ہو رہے ہیں آج یہاں پہ روچٹل میں ہم لوگ کرکٹ کا مات کے ساتھ ساتھ پاکستان انڈیپینڈنس دے بنانے کے ساتھ ساتھ آج مزہدار عام کار ہے ہم لوگ وہ اکتاب انگو جو ہوتا ہے پاکستان سے جو ادھر آتا ہے اے امپورٹ اکس پورٹ ہوتا ہے ماشا اللہ الحمدلہ اتنا مزہ آ رہے ہیں اور سیلبریٹنگو فیسٹیویل کے پاکستانی مانگوز اپنے پاکستانی کے پاکستانی کے ساتھ رہی ہیں